بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلستر کرنے کا صحیح اور بیس طریقہ کون سا ہے اس میں ریشو کیا ہونی چاہیے تو یہ اگر آپ طریقہ پنائیں گے سے آپ کا یہ ہوگا کہ فائدہ ایک تو نمی نہیں آگی دیوار میں اور اس کی ایج بھی زیادہ ہوگی کم سے کم چالی سے پچاس سال یہ پلستر آپ کا کنی پہ بھی نہیں جائے گا اور جتنا مرضی مہنگا رنگ کروالیں کلر کروانے اوپر تو کوئی کسی کی سمتہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس میں کچھ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ اگر آپ میرے چینل کو ریگلر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کو بتانا ہے لاہور یہ اس کے آس پاس اگر لوگ گھر بنوانا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر آپ تا کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پوائنٹ کہ یہ دوار ہے اس کو ترائی کریں نیچے سے ہم نے صفائی کیا ہے خیر کرنے کے بعد یہ لیکھیں نیچے صفائی کیا ہے چلیں سٹارٹ کرنے کے بعد ترائی سے بہت طرف یہ جتنی اچھی ہوگا اتنا ہی زبر ڈسکے رکھائی سا رکھائی نکل سن پڑ اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ سیمنٹ لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے یہ پانی میں مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پانی میں بالکل مکس کیا ہے خالی سیمنٹ ہے اس کو دیواروں کے ساتھ ایسے لگانا ہے یہ ساری دیواروں کے ساتھ سیمنٹ کرنے سے پہلے یہ لگانا ہے اس کے دس سے بیس منٹ بعد آپ نے اس طرح لگانا ہے اس کا بھی میں آپ کو فائدہ بتاؤں گا کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو کلٹی ہے مکسنگ جو ہے اس کی تین سے چار دفعہ اس کو اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے تاکہ یہ سیمنٹ جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے مکس ریت اور سیمنٹ اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے پانچوں میں یہ ہے کہ یہ جالی ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس کے ساتھ اس کی وہ کریں آپ چھان کے کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو ریت ہے نا وہ موٹی ہونی چاہیے یہ میں اپنے ہاتھ پر ڈالی یہ ریت دیکھیں یہ ریت بلکل موٹی ہے یہ بھی پوائنٹ ہے یہ پرستر کے لیے الیدہ ریت ہوتی ہے دوسرے کان کے لیے الیدہ ریت ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس طرح ہونی چاہیے اگر یہ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی یہ چپٹی کے ساتھ چپٹی آپ کی بالکل الائن ہونی چاہیے اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ الائن چپٹی ہوگی تو اتنی اس کی صفائی نکلے گی ایک ہی سیکنٹ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس پر یہ دیکھیں چپٹی سے بولتے ہیں یہ چپٹی ہونی چاہیے یہ ٹوٹی شوٹی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہیں سے بھی خراب نہیں ہونی چاہیے اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ بلکل صدی ہونی چاہیے اور بڑی چپٹی ہونی چاہیے چلانی تھوٹی سی مشکل ہوتی ہے بڑی چپٹی لوگ اس لیے اس کو ریکمنڈ نہیں کرتے بڑی چپٹی ہونی چاہیے تو اس کی جو پلستر جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو مٹائی ہے وہ کم یا کم آدھی انچ ہونی چار ستر چار ستر سے زیادہ اس کی مٹائی نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس کی مضبوطی زیادہ ہوتی ہے یہ چپٹی اس طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل صال میں ہونی چاہیے اور جب یہ ہو جائے فینل اس کو اچھے طریقے سے فارم کے ساتھ اس کی فنشنگ کریں ٹھیک ہے تو گرمالا آپ کا کوشش کیا کریں کہ لکڑ کا ہانا چاہیے اس میں زیادہ صفائی نکل تھوڑا سا وزن ہوتا ہے تو باقی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی مٹائی اس کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو چار ستر ہونی چاہیے چار ستر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک انٹ ہے اس کو ہم نے سیمٹ بنایا ہوئے سیمٹ والا پانی اس میں اچھی طریقے سے لگائیں گے ایکسپیرمنٹ کے لئے یہ ہے اس کو میں اچھے طریقے سے ایسے لگا دیتا ہوں اچھے طریقے سے یہ تھوڑا سا ہیوی ہونا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے میں لگا دیں گا تو لگانے کے بعد یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو تین سے چار دن بعد یہ خوشک ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کو توڑنا ہے توڑ کے دیکھنا اس کے اندر نبی نہیں جائے گا یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ کا رنگ خراب نہیں ہوگا یہ ایکسپیرمنٹ کے لئے آپ کو یہ طریقہ بتایا کہ یہ ہم اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ چڑھایا گیا بلکل موٹا خالص سیمٹ اس کے اوپر چڑھا دیا ہے تاکہ اس کے اندر نمی نہ جائے ہمارا رنگ نہ خراب ہوگا یہ دیکھیں آپ کو اچھے سے اچھا رنگ کلر کروائیں گے تو وہ خراب نہیں ہوگا یہ گرمالہ لکڑی کا یہ لگا رہا رہا ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ وزنی ہوتا ہے ایک مردخانہ یہ دیکھیں یہ کافی وزنی ہے اس کو چلانا مضبوط ہوتا ہے لیکن آپ یہ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سے صفائی بھی اچھی ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی مضبوط ہوتا ہے یہ بڑی چپٹی ہونی چاہیے کچھ چیزیں میں نے بتا دی ایک دفعہ میں تبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کی اچھے طریقے سے ترائی کریں اس کی مکسنگ اچھی ہونی چاہیے ریت اور سیمٹ کی موٹی ریت ہونی چاہیے اور یہ جالی کے ساتھ اس کی صفائی ہونی چاہیے کوئی گند بغیرہ نہ ہو اس کے اندر موٹی ریت ہونی چاہیے اور یہ جو سیمٹ ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ کم سے کم آدھی انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ سیمٹ والا پانی بنا کے اس کو اوپر لگائیں دیواروں کے سیمٹ کرنے سے پہلے پلستر کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے لگائیں دس سے بیس منٹ لگا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ آپ کریں چپٹی ہونی چاہیے اس میں کوئی خراب نہیں ہونی چاہیے لکڑی کے گرمالا پر فارم لگائیں یہ کافی زیادہ چیزیں یہ بیسک سی چیزیں اگر آپ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا اس کی ایج بھی زیادہ ہوگی اس کی سوری ریشو میں بتانا بھول گیا اس کی ریشو ایک سے چار ریشو ہونی چاہیے اس کی ریشو ایک سے چار ریشو ہونی چاہیے تو دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ